بسم اللہ الرحمن الرحیم شہدرہ فلائی اوور کے اوپر جو سفالٹ کی لیئر اپلائے کرنی تھی اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز ڈسکریشنز ہوتی ہی رہی ہیں آج اس ویلوگ کے اندر میں آپ کے ساتھ وہ والے کلپس بھی شیئر کرنے لگا ہوں جب شہدرہ فلائی اوور کا افتتاح ہوا تھا افتتاح کے فوراں بعد میں نے یہاں پہ ویلوگ کیا یہ مناظر ابھی جو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ شہدرہ فلائی اوور کے افتتاح ہونے کے فوراں بعد کے ہیں اس کا مکمل ویلوگ میں ڈسکریپشن میں لنک بھی دے رہا ہوں آئی بٹن بھی اوپر دے رہا ہوں آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں افتتاح کے فوراں بعد میں نے یہاں پہ ہونے والے کام کی نشاندہی کی تھی کہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے یہ سیچویشن یہ افتتاح کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں پھر آپ سب دوستوں نے اس ویڈیو کو بہت شیئر بھی کیا تھا اور لیئر اپلائے کریں گے اس کے بعد الڈی اے کی ٹیم نے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا میرے ساتھ بھی میٹنگز ہوئیں اور اب تک یہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں یہ ڈسکیشنز ہوتی رہی ہیں گاہے بگاہے جب بھی ملاقات ہونی تو شہدرہ فلائی اوور کے اوپر اسفالٹ کی بات بھی ہوتی تھی اور انہوں نے ہمیشہ یہی یقین دہانی کروائی تھی کہ شہدرہ فلائی اوور کے اوپر ہم انشاءاللہ اسفالٹ کا کام کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ شہدرہ فلائی اوور کے نیچے تو اسفالٹ کا کام شروع ہو چکا کیا شہدرہ فلائی اوور کے اوپر اسفالٹ ورک ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں میری آج بھی ان سے ڈسکیشن ہوئی ہے وہ احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے چینل ملک سٹاد رزوی کو سبسکرائب نہیں کیا برائی کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیجئے اور اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کے بارے میں لازمی کیجئے گا جب میں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا اپلوڈ کرنے کے چند گھنٹے بعد ہی ان کی ٹیم نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ سجاد بھائی آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں ہم یہاں پہ دوبارہ کام کریں گے انہوں نے جب پرومیسز کیے تو میں نے یہ کہا تھا میں اس ویڈیو کو ہائیڈ کر دیتا ہوں اگر آپ نے یہاں سفالٹ ورک نہ کیا تو میں اس ویڈیو کو اگین سے پبلش کر دوں گا تو کافی ٹائم گزر گیا تھا ابھی تک سفالٹ کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی آج میں نے اس ویڈیو کو پبلش بھی کر دیا ہے لیکن آج میرے ان سے کیا بات چیت ہوئی وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں سامنے بیریرز لگا کے اس روڈ کو بند کیا ہوا ہے اور ٹریفک کو ڈائیورڈ کیا ہے یہ ٹریفک آ رہی ہے بیگم کوٹ چوک سے یعنی کہ شیخ پورا سے بیگم کوٹ چوک بیگم کوٹ چوک سے شادرہ چوک تو یہاں پہ اسفالٹ کا کام رات کو ہو رہا تھا وہ رات کے کلپس بھی آپ کو دیکھاؤں گا ساری رات انہوں نے کنٹینوزلی کام کیا ہے تقریباً سترہ ڈمبر یہاں پہ اس کام میں بھی حصہ لے رہے ہیں تو اتنی مشینریٹ مینز کے کام جلد ختم کرنے کا ارادہ ہے اور جلد ختم ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس حصے کو ابھی مکمل طور پہ بند کیا ہوا ہے باقی ٹریفک کمپلیٹلی بند نہیں ہے ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے سائیڈ سے ٹریفک گزر بھی رہی ہے شادرہ فلائی اوور کے بن جانے کے بعد روڈز کا بن جانے کے بعد دو تین دفعہ پہلے بھی یہاں پہ اسفالٹ کا کام شروع ہوا ہے یعنی کہ انہوں نے ایک ہی دفعہ سارے کام کو مکمل نہیں کیا سٹیپ بائی سٹیپ پہلے اسفالٹ کر کے گئے اس کے بعد چار پانچ بھی انہیں بعد اسفالٹ انہوں نے کی اب پھر آئے ہیں یہاں پہ اسفالٹ کرنے کے لیے تو یہ رولر بھی یہاں پہ کھڑے ہیں وائبریٹرز وائبریٹر تو خیر نہیں یہ رولر ہیں اسفالٹ کرنے کے بعد اوپر چلا کے اس کو لیول کرنے کے لیے روڈ کو لیول کرنے کے لیے یہ مشینری اس میں حصہ لے رہی ہے شہدرہ چوک دہ موسٹ بیزیسٹ پلیس ہے اور یہی لہور کی مین انٹرنس ایڈ ایگزٹ ہے یہاں سے شیخ پورا کی طرف جاتے ہیں سیالکورٹ فیصلہ باد گجناوالا کی طرف جاتے ہیں یہاں سے ہی آپ نے پرانے پل کی طرف جانا ہے تو یہ ایک مین حصہ ہے یہ انٹرنس ہے یہ ایگزٹ بھی ہے اس حصے کو اس کی شان کے مطابق ہی ریڈی ہونا چاہیے تھا اور جب یہاں پہ شہدرہ فلائی اوور شروع ہوا تو یہ گزارشات کی تھی کہ یہاں پہ گرینڈری ہونی چاہیے تو الحمدللہ گرینڈری کو بقاعدہ یہاں پہ لگایا گیا پاکس بنائے گے لیکن ایک پرابلم ابھی بھی یہاں پہ ہے اور وہ یہ ہے کہ چنگچی رکشات کا انکنٹرولڈ ہونا یہ بے کابو ہیں ان کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اس کے لیے میں نے یہ گزارشات کی تھی کہ ان کو سپیشل کوئی سٹینڈ دیا جائے یا ان کی کیوز بنائی جائیں تاکہ یہ اپنے ٹریولنگ آسانی سے کر سکیں اور ٹریولرز کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو ان کو ڈھونڈنے میں تو اس لیے ان کو پراپر ایک سیٹ اپ ضرور دینا چاہیے یہ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو جگہ آپ نے دیکھی ابھی یہاں پہ بھی انہوں نے چھوٹے بلوکس لگا کے اس کو ریڈی کرنا ہے ابھی تو یہ جب بن جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس اسفالٹ کے بعد یہاں پہ جو چھوٹے موٹے کھڑے کھائیاں چھوٹ چھوٹی بنی ہوئی تھی وہ سب کی سب انشاءاللہ فٹ فارٹ ہو جائیں گی سیٹ ہو جائیں گی اب یہ اسفالٹ کا کام ہونا کہاں تک ہے یہ بھی کوسٹن پیدا ہوتا ہے اچھا ابھی یہ چٹیاں والی سائیڈ پر انہوں نے نہیں جانا حالانکہ وہ روڈ ٹوٹی ہوئی روڈ ہے بہت زیادہ اس روڈ میں اسفالٹ کی بہت ضرورت ہے ازادی چوک کی طرف جاتے ہوئے یعنی کہ راوی بریج کی طرف جاتے ہوئے جہاں سے شہدرا فلائی آور ڈاؤن ہوتا ہے اس سے آگے راوی کے بریج تک کی جو بھی روڈ سے ان روڈ کو اسفالٹ کے ساتھ ابھی انہوں نے کور کرنا ہے یہاں پہ اسفالٹ ہونی ہے تو چکیاں والی سائیڈ یعنی کہ جب آپ نے گجرنہ والا سیال پورٹ جانا ہے اس طرف والی سائیڈ پر انہوں نے اسفالٹ کا کوئی کام فلحال نہیں کرنا ہے یہ بلوک بھائی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ ساتھ میں لگائیں گے چھوٹے 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 بلوکس جو لگائے جاتے ہیں بیریئرز یہ بھی سیٹ کریں گے ابھی نائٹ شیفٹ ہی چل رہی ہے ان کی تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہے اور جب ان کی شیفٹ چینج ہوگی پھر اس کام کو مزید آگے کی طرف لے کے جائیں گے سامنے فوکس ہے نائفز ہے وہاں تک اسفالٹ کا کام کیا ہے اور آگے شاید یہ والی شیفٹ کام نہ کریں اب دوسری شیفٹ آئے گی اور وہ آگے اس کام کو لے کے جائے گی اب یہاں پہ ہم بات کریں گے جو ہمارا مین ٹاپک جو اصل بات جو ہم نے کرنی تھی جس کا انتظار بھی تھا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ گوٹ نیوز ہی ہے جی بلکل شہدرا فلائی اوور کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اسفالٹ ورک کیا جائے گا بلکل کیا جائے گا میری آج بھی بات ہوئی ہے اور یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ورکرز ٹھیک ادار ان کے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہدرا فلائی اوور کے اوپر لیئر کا ٹاسک دیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری محنتیں رنگ لے آئی ہیں الحمدللہ آپ سب نے ساتھ دیا اس ویڈیو کا شیئر بھی کیا اور ان تک اپنے میسج کو کنوے بھی کیا آواز بھی پہنچی ہمارے اس ویلوک کے بعد محسن عقی صاحب وزٹ بھی کر کے گئے سارے معاملہ دیکھیں تو یہاں پہ اب فائنل ہو چکا ہے کہ شہدرا فلائی اوور کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اسفالٹ کا کام ہوگا اور اب جب تک اسفالٹ نہیں کی جائے گی تب تک ہم اس پر بات کرتے رہیں گے یہ ڈسکیشن کرتے رہیں گے اور مجھے امید ہے ہماری محنتیں انشاءاللہ رنگ رائیں گی تو جب ہم سب ملتے ہیں کمیونٹی بنتی ہے جب کمیونٹی بنتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا اثر بھی پڑتا ہے اس لیے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بھی جڑے رہیے ساتھ میں یہ آپ ہی کا چینل ہے آپ ہی نے اس کو گروہ کیا ہے اب آپ ہی اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ نے ہی سپورٹ کرنا ہے آپ ایک دوسرے سے اس کو شیئر کیا کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری آواز دبنگ آواز بن کے ہمارے حکومت کے ایوانوں تک یہ پہنچ جائے الحمدللہ کہ جب اثر پڑا اور ابھی تک اسفالٹ کا کام یہاں پہ شروع ہے اور انشاءاللہ فلائی آور کے اوپر بھی اسفالٹ کا کام ہوگا جو بھی اپنیٹس ہوتی رہیں گی جو ڈیٹیلز ڈسکیشنز میرے ساتھ ہوں گی جو بات چیت ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں گاہے بگاہے انشاءاللہ شیئر کرتا ہی رہوں گا اب میں آپ کو کچھ نائٹ کے مناظر بھی دکھا دوں کہ یہاں پہ رات کے ٹائم اسفالٹ کا کام ہو رہا تھا کتنا ٹائم لگنا اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا اسفالٹ کی اوپر یعنی کہ شادرہ فلائی آور کے اوپر اسفالٹ کب شروع ہوگی جب یہ سارا نیچے سے کام کر لیں گے اس کے بعد اوپر جائیں گے کیا ابھی جائیں گے یا بعد میں جائیں گے یہ بھی ڈسکیشن ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ انشاءاللہ جلد ہی اوپر کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ جو بھی ہوگا بتاؤں گا شادرہ چوک سے جب آپ جاتے ہیں بیگم کورٹ چوک کی طرف تو یہ شیخ پورا روڈ ہے اس روڈ کے اوپر اسفالٹ دیکھیں ابھی ہو رہی ہے وہ سامنے جاوہ کڑا ہی سے تھوڑا سا پیچھے ہے یہاں پہ یہ مشیندری کھڑی ہے رات تقریباً ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے اور ابھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو خیر یہ تھی اب تک کی ڈیٹیلز امید کرتا ہوں آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا ویڈیو کا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کو ان کا وعدہ یاد رہے ہم ان کو ان کے وعدہ یاد دلاتے رہیں گے انشاءاللہ تو ہمارا کام ہے آواز کو بلند کرنا آگے اللہ ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ اب مجھے دیجئے اجازت اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم